بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو یوکیسی یوٹیوب چینل آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے طرح یوٹیوب کے لئے پروفیشنل تمنیل بنا سکتے ہیں تو پروفیشنل تمنیل بنانے کے لئے کچھ ایپس کی ضرورت ہیں جو میں آپ کو اس میں بڑھوں گا تو آپ نے پلائر سٹور میں جانا ہے تو یوٹیو سٹارٹ کرنے سے بھیلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سہادی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نہ انفارمیٹر ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے تو آپ نے سرچ میں لکھنا ہے پیکزر لیب پیکزر لیب سرچ کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح انٹرفیش ہوگا تو آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے اور اوپن کر لینا ہے لیکن میں نے اس کو پہلے سے انسٹال کیا ہوا ہے تو اس طرح انٹرفیش ہوگا تو آپ نے اس میں سے کوئی بیکگراؤنڈ سیلٹ کر لینا ہے تو میں یہ وایٹ سیلٹ کر لیتا ہوں بیکگراؤنڈ وائٹ سیلٹ کرنے کے بعد اس 3 ڈٹ پہ کلک کریں اور ایمیٹر سائز پہ کلک کریں کسٹم پہ کلک کرنے کے بعد یوٹوپ تمنیل پہ کلک کر دیں تو 1280 اور 720 یہ ریشو ہے یوٹوپ تمنیل کی تو یوٹوپ پہ کلک کریں یوٹوپ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ والے آئیکن پہ کلک کر کے ٹیکسٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ایڈیٹ والا آپشن آئے گا تو یہاں پہ لکھنا ہے یہاں تم نیل بنانا ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے اس طرح لکھنے کے بعد آپ اس کے سائز کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس یہ والا سائز والا آپشن آ رہا ہے اس پہ کلک کریں تو اس کو بڑا اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں تو میں اس کو اتنا ہی رکھنا چاہوں گا اس کے بعد اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں تو میں اس کا کلر رہا یہی بلو کرنا چاہوں گا بلو کرنے کے بعد لاسٹ میں آنا ہے اور تری شیڈو والے پہ کلک کرنا ہے اس طرح اس کے نیچے اس طرح ایک لائن لگ جائے گی جون سے کلر بھی آپ کو پسند آپ اس میں سے لگا سکتے ہیں بول بھی کر سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں مطلب ڈل بھی کر سکتے ہیں تو میں اس کو اس طرح رکھنا چاہوں گا اس کے بعد یہاں پہ آتا ہے سٹروک تو اگر آپ سٹروک لگانا چاہے تو سٹروک بھی لگا سکتے ہیں سٹروک سے یہ ذرا خوبصورت نظر آتا ہے اس کے بعد آتا ہے شیڈو شیڈو آپ لگانا چاہیں آپ کے مرضی ہوئی آپ کون سے کلر کر شیڈو لگانا چاہتا ہیں تو میں اس کا لگاؤں گا اور اس بلر کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو میں اس کو 40 پر رکھوں گا اوکے پہ کلک کر دوں گا اس کے بعد پھر ایڈٹ پہ کلک کریں گے یہ تو ہو گیا اب دوبارہ ٹیکس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو نیچے لیانا ہے جو لیانا کے بعد سائز کو اس کے سائز کو بڑا کر لینا ہے میں تقریبا اس کو اتنا ہی رکھنا چاہوں گا رکھنے کے بعد اس کا میں کلر چینج کرتا ہوں اور یہ ہی کلر میں رکھوں گا اس کے بعد اس کو بولڈ کریں گے تو یہ بولڈ ہو جائے گا اگر کرو رکھنے چاہتے ہیں کرو بھی رکھ سکتے ہیں اس کے نیچے لین بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ لگانا چاہے تو میں اس کو سیدھا ہی رکھنا چاہوں گا اس کے بعد فونس آتے ہیں تو فونس میں میں یہ والا فونس لگاؤں گا دیکھ رہے آپ کی طرف خوبصورت نظر ہے اس کے اب فونس چینج کر لیتے ہیں فونس پہ کلک کریں اس میں سے اگر آپ کونسا پسند آپ لگا سکتے ہیں بے شمار فونس ہیں تو اس میں سے یہ والا ایک میں تو یہ والا میں لگاؤں گا اس کا فونس تو یہ دیکھ رہے ہیں اب خوبصورت نظر آ رہا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی پکچر لگانی ہے تو پکچر کیسے لگانی ہے میں پھر کلک کریں اور یہاں پہ ایمیج نظر آ رہا ہے ایمیج پہ کلک کریں یہ فرام گیلری والا اس پہ کلک کریں گے تو آپ کی ایمیج آ جائے گی تو میں اس میں سے یہ والا ایمیج لگاؤں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح خوبصورت بیکراؤن میں نے سیلٹ کر لیا ہے یہ کیونکہ میں نے پہلے سے بنایا ہوا تھا تو اس لئے آپ اس کے سائز کو تھوڑا کم بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے اے والی اپشن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ سائز والا اپشن آ رہا ہے اس پہ کلک کریں اور اس کے سائز کو کم کریں تو دیکھ رہے ہیں کتنا صاف اور خوبصورت میں نظر آ گیا ہے تو آپ اس کو کس طرح ڈاللوڈ کریں گے اس کو ڈاللوڈ کرنے کے لئے اس پہ کلک کریں اور سیو کو کریں سیو ایمیج تو یہ ایمیج سیو ہو رہ گی وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی پی جی میں کریں گے جی پیک یا پین جی میں تو ہم پین جی میں کریں گے اور آپ نے یہی سائز رکھنی ہے اور سیو کر دینی ہے سیو کرنے کے بعد جو ہی سیو کریں گے یہ اب ایڈ شروع ہو جگہ ہے اب اس کو ختم کرتا ہوں میں ایڈ ختم کرنے کے بعد یہ جو تابنل آپ نے بنایا ہے یہ آپ کے گیلری میں سیو ہو جائے گا اگر ویڈو اچھی لے گی تو پلیس ویڈو کو لائک کریں شیئر کریں اور اللہ حافظ